کہ وقت آگیا ہے کہ ساڑھے تین سال ملک کے اندر مہنگائی، بھوک، غربت، بیروزگاری، معاشی تباہی، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، چوری، لوٹمار، کشمیر فروشی کے خلاف یہ مہنگائی مکاو مارچ کا آغاز ہے وہ شخص جو ساڑھے تین سال پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولتا رہا، نفرت پھیلاتا رہا، ملک کی عوام کو بیروزگار کیا، دوائی لینے کے قابل نہیں چھوڑا، گھروں کا قرائے دینے کے قابل نہیں چھوڑا، پاکستان کی عوام کو گمراہ کیا مدینہ کے نام کے اوپر سیاست کی ساڑھے تین سال فورن فنڈنگ کے ذریعے عربوں روپے پاکستان میں اوور سیز پاکستانیوں کے منی لانڈر کیے اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں، ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس کے اندر اور وہ اب مدینہ کے نام پر سیاست کے بعد عمر بالماروف مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے تمہارے سے پاکستان کی عوام اپنی روٹی کا حساب مانگ رہی ہے، پاکستان کی عوام بے روزگاری کا حساب مانگ رہی ہے پاکستان کی عوام جو تم نے ان کی آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، چوری کیا ہے اس کا حساب مانگ رہی ہے پاکستان کی عوام عربوں کی منی لانڈرنگ اور لوٹ مار کا حساب مانگ رہی ہے پاکستان کی عوام بارہ ہزار عرب کرزے کا حساب مانگ رہی ہے تمہارا مذہب نہیں پوچھ رہی اور مذہب کی آڑ میں چھپنے کی کوشش بھی نہ کرو کیونکہ یہ والی کارکردگی بھی تم ہار جاؤ گے اور روز کھڑے ہو کر روز کھڑے ہو کر سرکاری وسائل کو استعمال کر کے تم اپنے سیاسی مخالفین کو گالی دیتے ہو ملک کے اندر انتشار پھلاتے ہو ملک کے اندر نفرت پھلاتے ہو اور کہتے ہو نا بڑی تم نے اپنی طرف سے یہ جو آخری تمہاری چال ہے جو مذہب کے پیچھے چھپ کر تم استعمال کر رہے ہو اور کہتے ہو روز کہ یہ حق اور سچ کی جنگ ہے حق اور سچ کی لڑائی ہے بلکل حق اور سچ کی لڑائی ہے لیکن پاکستان کی عوام کی لڑائی ہے پاکستان کے عوام کے حقوق کی لڑائی ہے آج پاکستان کی عوام حق کے ساتھ کھڑی ہوگی پاکستان کی عوام اپنے روزگار کے ساتھ کھڑی ہوگی پاکستان کی عوام اس چور کارٹلز مافیا اور ٹولے کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور یہ آخری موقع ہے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ اگر عمران خان سے مافیا سے کارٹل سے جنہوں نے ان کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوریے کیا ہے یہ آج چھٹکارے کا وقت ہے آپ سب اپنے گھروں سے نکلیں سب اس مہنگائی مقاو مارچ میں شامل ہوں چاہے وہ کیسان ہیں چاہے وہ اساتذہ ہیں چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں چاہے وہ طالب علم ہیں جتنے لوگ یہاں ہیں پاکستان کے وہ سب اس مہنگائی مقاو مارچ کا حصہ بنے یہ ادم اعتماد کی تحریک جو عمران خان صاحب مذہب کی آڑ میں مذہب کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ادم اعتماد کی تحریک جھوٹ کے خلاف ہے نفرت کے خلاف ہے انتشار کے خلاف ہے مہنگائی کے خلاف ہے بیروزگاری کے خلاف ہے تاریخی کرزوں کے خلاف ہے جو تم کرپٹ ٹولہ مافیا اور کارٹل اس وقت ملک پہ مسلط ہو یہ اس کے خلاف ہے اس لیے ساڑھے تین سال کے بعد اب دوبارہ مذہب کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے کونسکونسز کے ذمہ دار تم خود ہوگے آج پاکستان کی عوام تم سے تمہاری کارکردگی پوچھ رہی ہے تم سے کشمیر فروشی کا سوال کر رہی ہے تم سے تاریخی مہنگائی کا سوال کر رہی ہے ترقی کی شرح پاکستان پانچ اشاریہ آٹھ فیصد کی ترقی جو نلائک کہتے ہیں 6 فیصد پہ تھی منفی صفر اشاریہ 2 فیصد پہ لے گئے پھر مائنس 1.2 پرسنٹ پہ لے گئے آج اس کا سوال کر رہی ہے آج پاکستان کی عوام تم سے تمہارا مذہب اور مذہب کے پیچھے چھپ کر سیاست کرنے کا سوال نہیں پوچھ رہی اور پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ تم صرف تمہارے پاس جو ٹرمپ کارڈ ہے جس کا تم ہر روز ذکر کرتے ہو تمہارے پاس ٹرمپ کارڈ صرف نفرت ہے جھوٹ ہے گالی ہے جو تم نے پاکستان کی عوام اور نوجوانوں کو سکھائی ہے اور یہی نوجوان تمہارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ نوجوان کو روٹی چاہیے نوجوان کو بھوک نہیں چاہیے نوجوان کو روزگار چاہیے بے روزگاری نہیں چاہیے آج نوجوان جو ہے وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہے اور تمہارے خلاف کھڑا ہے اور اسی وجہ سے اگر تمہارے پاس کارکردگی ہوتی تو نواز شریف اور شباز شریف کی طرح کارکردگی نظر آتی چودہ ہزار میگا وارٹ بجلی نظر آتی میٹروز نظر آتی اورنج ٹرینز نظر آتی سڑکیں نظر آتی پل نظر آتے ہسپتال نظر آتے سکول نظر آتے یونیورسٹی نظر آتی آج تم نے باون ہزار کرزہ لے لیا ایک اینٹ نہیں لگائی آج تم نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کر دیا پاکستان کی عوام سے نوالہ چھین لیا پاکستان کے نوجوان سے روزگار چھین لیا آج اس کا سوال تم سے پاکستان کی عوام کر رہی ہے اور آخر میں میں دوبارہ یہ کہنا چاہتی ہوں آج پاکستان کی عوام کے پاس یہ موقع ہے کہ اس کھلنڈروں کا لوٹ مار کے کنگ کا مہنگائی کے کپتان کا کرپشن کے ڈون کا کو بھگانے کا وقت آ چکا ہے اور آپ سب مل کے یہ عدم اعتماد پاکستان کی عوام کا عدم اعتماد ہے اس ٹولے کے اوپر عمران خان کے اوپر اور تمہیں گھر جانا پڑے گا تم اقصریت کھو بیٹھے ہو تم ملک وزیر آزم نہیں ہو اور تم یہ جو جھوٹی اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو تم نے تو کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ جو میرے میمبران ہیں وہ یہ کہہ دیں کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے تو میں آپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا آج ان کو گالی دیتے ہو آج ان کو دھمکاتے ہو پارلمنٹ لوجس پر حملہ کرتے ہو ان کے گھروں پر حملہ کرتے ہو وفاق کی اقائیوں کے اوپر حملہ کرتے ہو آج وہ تمہارے مو پر تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کو نامنظور ہو تمہاری پولیسیز نامنظور ہیں تمہاری کارکردگی کی وجہ سے وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تم تو بے شرم ہو تم تو کمرے میں بیٹھ کر ریکارڈ کرا کر اپنا میسیج سرکاری وسائل کے اوپر پاکستان کی عوام تک پہنچا سکتے ہو لیکن وہ اپنے حلقوں میں اپنی عوام کو کیا شکل دکھائیں اس لیے وہ تمہارے سے نالا ہیں تمہاری پولیسیز سے نالا ہے تمہاری لوٹ مار سے نالا ہے تمہارے دائیں بائیں بیٹھے کارٹلز اور مافیا سے نالا ہے اور ان پر تم پیسے کھانے کا الزام لگاتے ہو پیسے کھائے گئے تھے تمہاری پارٹی کے الیکشن میں کھائے گئے تھے سینٹ کے اندر بلوچستان میں پیسوں کی بوریاں کھولنے پہ کھائے گئے تھے کے پی کے میں کھائے گئے تھے اگر کبھی کسی نے ہارس ٹریڈنگ کیے جب مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس کو وزیر اعلیہ ہاؤس میں بٹھا کر ان کو چائے پلاتے ہو تو اس وقت تمہیں ہارس ٹریڈنگ یاد نہیں آتی آج ایک روپیہ انہوں نے قرآن پہ حرف لے کر کہا ہے کہ ہم نے ایک روپیہ نہیں لی اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تمہاری عادت ہے تمہاری عادت ہے جھوٹ بولنا توہمت لگانا دوسروں پر الزام لگانا نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے اوپر تم نے جو الزام لگائے وہ ہر کوٹ سے سرخرو ہوئے ہر کوٹ کے اندر تمہارا جھوٹ ثابت ہوا کسی کوٹ میں تم ثبوت لے کر نہیں پہنچے اور جس کوٹ میں تمہارا کیس چل رہا ہے اس ہر کوٹ سے تم مفرور ہو ہر کوٹ سے تم فرار ہو ہر سوال سے تم فرار ہو اس لیے تمہارا یوم حساب آ چکا ہے تمہاری جو سیاسی زندگی ہے وہ ختم ہو چکی ہے اب تمہارے جانے کا گھر تمہارے گھر جانے کا وقت آ چکا ہے میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا کہ جو موورز اور پیکلز ہیں وہ بہت اچھا سمان جو تم نے یونیورسٹی بنائی ہے پی ایم ہاؤس وہاں سے تمہارا سمان بہت اچھی طرح پیک کریں گے بہت جلدی پیک کریں گے اور اس لیے اس کا پتہ بھی ہم دیں گے اس کا خرچہ بھی ہم دیں گے تم گھر جاؤ نتائج آ چکے ہیں ادم اعتماد پارلمان میں موجود ہے جس سے یہ بھاگ رہا ہے اور جس کی وجہ سے آج کا لانگ مارچ جو ہے وہ فیصلہ کن ہو گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ آج جب لاہور سے یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیکیٹریٹ سے مریم نواز اور حمزہ شباز کی قیادت میں یہاں سے کافلہ نکلے گا پورا پاکستان انشاءاللہ دیکھے گا یہاں سے نکل کے داتا دربار شادرہ فیروز والا کالا شاہ کاکو مرید کے کاموں کی اور گجران والا میں رات کو پڑاؤ کرے گا کل گجران والا سے روانہ ہوگا اور انشاءاللہ اپنا فاصلہ تیہ کرتا کرتا جس طرح یہ مہنگائی مقاو مارچ اپنا فیصلہ تیہ کرے گا عمران خان صاحب کے گھر جانے کا وقت ہو چکا ہوگا جی میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے ساتھ اب چاہتے ہوئے بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کو عوام نے مسترد کر دیا ہے اور یہی بات ہماری بھی کل کافی چینلز کے اوپر ذرائع سے خبر چلی پاکستان مسلم لیگ نون اور اتحادیوں کے حوالے سے میں اس کی پہلے بھی تردید کر چکی ہوں کہ ہماری مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کے اپنے ممبر اور اتحادی بھی ہمارے ساتھ اس کے خلاف ووٹ دیں گے بلکل یہ سیاسی عمل کا ایک حصہ ہوتا ہے اور میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہماری مشاورت جاری ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام ہم جلد اس ٹولے کے گھر جانے کی نویت سنیں گے بہت شکریہ حکومت کے پاس کوئی سرپرائز نہیں ہے حکومت کے پاس کوئی سرپرائز نہیں ہے حکومت کے پاس صرف ایک سرپرائز ہے کہ اعلان کریں گے کہ ہم گھر جا رہے ہیں اسطیفہ دے رہے ہیں لیکن اسطیفہ بھی باعزت لوگ دیتے ہیں ان کو گھر بھیجنا پڑے گا اور یہ کافلہ جو یہاں سے آج روانہ ہوگا انشاءاللہ ان کو گھر بھیج کر واپس آئے گا میں نے پہلے کہا جی کہ ہمارے ساتھ ان کی پوری طرح مشاورت جا رہی ہے اور انشاءاللہ جلد اس میں بریک تھوڑ یہ بتائے گا کہ اگر تحریک قطم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے پاک اپوزشن حکومت لینے جا رہی ہے یا نیشنل گورنمنٹ کی طرف آئے گی یا نیو الیکشن کا ڈیمانڈ کرے گی یہ سارا کچھ جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ ہوگا جوائنٹ اپوزشن اس کا فیصلہ کرے گی یہ کسی ایک جماعت کا فیصلہ نہیں ہوگا پوری اپوزشن متحدہ اپوزشن ان فیصلوں میں اپنا حصہ ڈالے گی اور فیصلہ کرے گی وہ نواز شریف تھا جو منتخف وزیر آزم تھا جو اس انتشار اور فسادی ٹولے کو ایک سو بیس دن ڈی چوک کے اوپر برداشت کرتا تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کی سیاست نفرت پر نہیں مگنی بلکہ کارکردگی پر مگنی ہے جس نے پاکستان کی عوام کو ترقی دینی تھی بجلی کے منصوبے دینے تھے یہ جو کھلنڈروں کا ٹولہ یہ اسی طرح صرف دھمکائے گا گنڈا گردی کرے گا بدماشی کرے گا لیکن کام نہیں آئے گی میں آپ کے اسی سوال کے ذریعے ایڈمنیسٹریشن کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ عمران خان صاحب کے ذاتی ملازم نہ بنے بلکہ ریاست کی ریاست کا کام کریں اور ان کے کسی بھی قسم کے اس طرح کے فاشزم والے جو احکامات ہیں ان کو ماننے سے انکار کریں دیکھیں جتنے بھی ٹیکٹکس استعمال کریں آخر تو وہ دن آنا ہے اور اٹھائیس تاریخ کو انہوں نے ادم اعتماد کی تاریخ کو پیش کرنا ہے اس کے بعد تین دن ہے لائف لائن کے جس میں بحث ہونی ہے اس کے بعد ساتھویں دن ان کو ووٹ آؤٹ ہونا ہے میرے تو خیال میں عزت بچائیں ایک تو استیفہ دیں اور اگر دھیٹ ہیں استیفہ نہیں دینا تو تیسرے دن ووٹنگ کرائیں اور گھر جائیں